دوست میاں زبیر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی سی ڈیو ٹی وی دوستو میں ایک بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی بچت میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک تبدیلی کی ہے اور یہ قومی بچت کے خاتے داروں کے لیے ایک نہیت ہی اہم ترین خبر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قومی بچت میں جب آپ پہلے پیسے جمع کرواتے تھے تو وہاں پار وارث میں کسی کا نام بھی آپ دے سکتے تھے اپنے بہن کا بھائی کا بیٹے کا بیٹی کا کسی کا بھی نام دے سکتے تھے لیکن اب گورنمنٹ نے کچھ ترمیم کر دی ہے جس کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سی سی ڈیو ٹی وی کو سب سیب نہیں کیا ہوا تو سب سیب زور کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین اکرام آئیے مزید تفصیلات کی طرف چلتے ہیں حکومت نے عدالتی احکامات پر قومی بچہ سکیم این ایس ایس میں سرمایہ کاری کرنے والوں اور سیٹیفکیٹس رکھنے والوں کے لیے نامزدگی کے قواعد میں تبدیلی کر دی ہے تاکہ وراست کے اسلامی قنون کے مطابق واجبات کی ادائیگی نامزد شخص کی بجائے قنونی ورثہ کو کی جائے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وضاعت داخلہ نے کہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے 23 اگست 2016 کو حکام کو حکم دیا تھا کہ قومی بچہ سکیم کے قواعد و ضعبط کو ٹھیک کیا جائے تاکہ سیٹیفکیٹس خریدنے سرمایہ کاری کرنے والوں کی موت کی صورت میں اصل رقم اور بقیہ منافع کی رقم عدالت سے جاری وراست نامے کے تحت پاکستان میں مروجہ وراست کے اسلامی قنون کے مطابق قنونی ورثہ کو کر دی جائے عدالت نے پرانے طریقے کار کو ختم کرنے کی ہدایت کی تھی جس میں سیٹیفکیٹ خریدنے یا سرمایہ کاری کرنے والا اپنی موت کی صورت میں کسی بھی شخص کو نامزد کر دیتا تھا وزارت کی جانب سے جاری علمیہ میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں مجوزہ تبدیلیوں کو دو مرتبہ پرنٹ اور الیکٹرنک میڈیا کے ذریعے بڑے پیمانے پر تشریح کی گئی تاکہ عوامی رائے حاصل کی جائے علاوہ عزی قومی بچت کے سینٹرل ڈریکٹیویٹ نے عوام سے حاصل ہونے والی تجاویز سندھ ہائی کورٹ کے حکم اور سپریم کورٹ کے مختلف معاملات پر دیئے گئے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر مزید محنت کی علمیہ میں کہا گیا کہ وزارت قانون نے ان قوائد کا جیزہ لیا جس کے بعد اسے قانونی معاملات نمتانے والی دس رکنی قبینا کمیٹی نے وفاقی قبینا نے منظور کیا وزارت کا کہنا تھا ان قوائد پر عوام کا رد عمل مضبط تھا کیونکہ سابقا قوائد ملک کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اس لیے متعدد قانونی ورسہ اپنی وراثر سے محروم رہے سی ڈی این ایس نے متعدد سکیمیں مطارف کروائی ہیں جن میں ڈیفینس سیونگ سکیم، بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس، پینشنل سیٹیفکیٹس اور اکاؤنٹس، نیشنل سیونگ ڈیپوزٹ، اکاؤنٹس اور پوسٹ آفیس سیونگ، بینک اکاؤنٹس شامل ہیں تاکہ مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عوام سے فنڈ اکٹھے کیے جا سکیں نیشنل سیونگ کے قائدے میں ترمیم کے بعد اب سیٹیفکیٹ خریدنے والے کی موت کی صورت میں اثر رقم اور اس طریق تک کا منافع متعلقہ عدالت کے جاری کردہ وراست نامے کے مطابق ان کے قانونی ورسہ کو دیا جائے گا تاہم اگر ایسی صورت میں اگر مجموعی طور پر ادا کی جانے والی رقم ایک لاکھ روپے سے زیارہ نہ ہو تو اسے نامزد شخص کو دے دیا جائے گا جس کے لیے نادرہ نیشنل ایپا بیس اینڈ ریجسٹریشن اٹھارٹی سے حاصل کیے گے فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ایف آر سی کی مصدقہ نقل کے علاوہ ایک بیان حلفی پیش کرنے کی زود ہوگی کہ مذکورہ شخص مصول شدہ رقم قانون کے مطابق ان کے قانونی ورسہ میں تقسیم کی جائے گی تو ناظرین اکرام آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہی ہوگی ہوگی کہ اب جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ ہے یا آپ کی رقم جو قومی بچت میں پڑی ہوئی ہوگی اگر خدا نا خواستہ جس کے نام کی وہ رقم پڑی ہے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو جو آپ کی رقم ہوگی وہ عدالت قانونی تحت دیکھ کر جس کے وراست بنتی ہوگی اس کو ادا کی جائے گی جبکہ پہلے جو رقم جمع کرواتا تھا وہ اپنی وراست میں جس کا دل چاہتا تھا اس کا نام لکھ دیتا تھا پھر وہ رقم جو تھی اسی شخص کو ملتی تھی جس کا اس نے وراست میں نام لکھا ہوتا تھا تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن ضرور پیس کر دیں اور ہمارے چینل کو سب سائب زور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ نگوان